احمد رضا صاحب میں آپ کی طرف آوں گا علامہ صاحب ہم یہ جو بات کہتے ہیں کہ شہادت حسین شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی باب ہے یہ جو بات ہے یہ ہم کس طرح سے تعبیر کرتے ہیں اس پہ تھوڑی سے روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چہتی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا اور مناج ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الاحرام کی اس عشرہ میں ایک بہترین پروگرام کی ہے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کے جو شہادت ہے وہ در حقیقت آقا علیہ السلام کی سیرت کا ہی ایک باب ہے آپ کی شہادت آقا علیہ السلام کی سیرت سے جدہ نہیں ہے اور یہ بھی آپ کی شہادت کی ہی ایک انفرادیت اور خاصیت ہے وہ ایسے کہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کاش ایسا ہوتا کہ میں بار بار شہید ہوتا پھر دنیا میں آتا جہاد کرتا پھر شہید ہوتا یہ اس میں جہاد کی بھی فضیلت ہے شہادت کی بھی فضیلت ہے اور آقا علیہ السلام کی خواہش بھی ہے اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ذات سے یہ وعدہ کیا ہے واللہ یعسیمک من الناس کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اب حضور کی دعا حضور کی خواہش اللہ کی بارگاہ میں پوری نہ ہو رد ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ واللہ یعسیمک من الناس وہ پورا نہ ہو وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تعبیر کر دیا کہ وہ حسین جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے آقا علیہ السلام اپنے کندے مبارک پر سوار کرتے ہیں حضور ان کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں نواسہ نہیں کہتے امام حسین امام علی مقام سارا مدینہ جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے بیٹے وہ حضرت مولا علی المرتضاء کے ہیں رہتے آقا علیہ السلام کے پاس ہیں تربیت حضور ان کی فرما رہے ہیں قرآن نے ان کو امام حسین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کے بیٹا کہہ کر پکارا ابنا کہہ کر پکارا تو اللہ تبارک وطالعہ نے آقا علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرما لیا حضور کی خواہش کو بھی قبول فرما لیا اور اپنے وعدے کو بھی پورا کیا کہ آقا علیہ السلام کی جو شہادت تھی وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں تعبیر ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت وہ آقا علیہ السلام کی شہادت اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب بن گیا تو گویا امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں شہادت ہے وہ در حقیقت آقا علیہ السلام کی دعا آقا علیہ السلام کی ایک خواہش اور آقا علیہ السلام کے سیرت کا ایک چلتا ہوا باب ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ختم ہوتا ہے اور مذر بنتا ہے جیسا وہ پی نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی فرمایا اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہو تو علامہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا کہ شہادتیں پہلے بھی ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو شہید ہوئے مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے امام حسن شہید ہوئے اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں آئیمہ اہل بیعت اتھار بعد کے دور میں بھی بارہ اماموں میں سے شہید شہدہ پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آتی ہی غم کی وہ کیفیت جو امت پر سوار ہو جاتی ہے امت جس کیفیت میں نظر آتی ہے ہر قوم ہی غم حسین منا رہی ہوتی ہے اس پہ آپ روحشنی ڈالیں کے ایسا کیوں جشتی صاحب دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ امام حسین امام علی مقام کی شہادت جو ہے وہ در حقیقت صیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے آقا علیہ السلام نے اہود کے پہاڑ پر حضرت سیدن عمر فاروق سیدن عثمان غنی دونوں کی شہادت کا ذکر کر دیا اعلان ہو گیا سرکار کی زبان مبارک سے نکلا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا شہادت ہی ہونی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کی خاصیت اور انفرادیت ہے وہ آپ کو باقی تمام شہادتوں سے جو ہے وہ جدا کر دی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ہے ہندو ہے کافر ہے عیسائی ہے سکھ ہے کوئی بھی شخص ہے وہ یزید کو حق پر نہیں مانتا حسین کو حق پر مانتا ہے غیر مسلم بھی یہی بات ہے غیر مسلم بھی مانتا ہے کوئی بھی ہے کوئی مورخ بھی ہے وہ حسین کو حق پر مانتا ہے اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود باقیوں کی شہادت کا اعلان فرمایا لیکن ان کی شہادت پر آقا علیہ السلام نے آنسو نہیں بھائے آقا علیہ السلام کو وہ ملال اور رنج اور دکھ نہیں ہوا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آقا علیہ السلام نے اپنی حیاتِ طیبہ میں ہی آنسو بھائے حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میں ایک بار بیٹھے جو ہے وہ میں نے دیکھا حضور کی ہچگی بند گئی آقا علیہ السلام کی چشمانیں مقدس سے آنسو جاری ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا ہوا تو فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کی اس بیٹے کو یعنی حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور کہاں کیا جائے گا یا رسول اللہ وہ عراق کی ایک جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں یا اس کی مٹی دوں تو حضور نے فرمایا کہ دیں دکھائیں تو جبرائیل ایمین نے کچھ مٹی دیا آقا علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت عمی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ یہ مٹی سنبھال لیں جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی گویا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا حضور اس بات پر وہ بھی رہے تھے اب یہاں پر ایک زمنی نکتہ میں ارز کرتا ہے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی اپنی ازواج میں سے کسی اور کو نہیں دی کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب واقعہ کربلا ہوگا اس وقت آپ کی ازواج میں سے صرف حضرت عمی سلمہ زندہ ہوں گی اب نگاہ نبوت اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ صرف حضرت عمی سلمہ نے زندہ ہونا ہے باقی ازواج میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے جیسے آپ نے پہلا سوال کیا دنیا کے لیے یا اس چیز کیلئے گئے تھے تو کیا نگاہ نبوت یہ نہیں دیکھ رہی تھی اگر ایسا ہوتا تو کیا حضور حسین کو نہ سمجھاتے بلکہ آپ کی امام حسین کی تو شہادت پوری کی پوری آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہے حضور اس پر رو رہے ہیں پھر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا پھر امام حسین خود فرماتے ہیں جب کربلا میں آئے آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے عرض کیا گیا یہ کربلا ہے آپ نے فرمایا واقعی یہ کربو بلا ہے یعنی مسیبتوں کی پریشانیوں کی یہ جگہ ہے اور یہی میری جائے شہادت ہے تو یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس پر غمزدہ ہوئے آپ کے اصحاب غمزدہ ہوئے میں آپ سے یہ پہ پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی انعائیت فرمائی تو پھر جس دن یہ شہادت ہوئی اس دن بھی اس مٹی کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں تھا اس مٹی کا کلر چینج ہو گیا حضرت امی سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اس مٹی کا کلر بدل گیا وہ سرخ ہو گیا میں سمجھی امام حسین کو وہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سو رہی تھی دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے آقا علیہ السلام کی لیش مبارک میں داڑی مبارک میں ظلف مبارک میں گرد ہے اور حضور کے دست اقدس میں ایک بوتل ہے اس میں کچھ خون ہے تو عرض کیا جارسل اللہ یہ کہ حضور نے فرمایا میں صبح سے اب تک کربلا میں تھا اور حسین کا اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا تھا تو آپ اٹھیں آپ نے اٹھ کے مٹی کو دیکھا وہ سرخ ہو چکی تھی اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں دو بار قیامت آئی ہے مرخین نے یہ لفظ لکھیں مدینہ میں دو بار قیامت آئی ہے ایک جس دن آقا علیہ السلام کا وصال ہوا دوسرا جس دن امام حسین کی شہادت کئی خبر پہنچی حضور علیہ السلام نے خود اپنے اس بیٹے کی شہادت کی خبر مدینہ پاک میں دے دی تھی اور مکہ مکرمہ میں بھی کسی طرح خبر پہنچی سب ساری امت کو پتا تھا نہیں مکہ مکرمہ میں بھی کسی طرح سے خبر پہنچی اسی طرح سے خبر پہنچی وہاں پر حضرت عبدالی بن عباس تھے ان تک بات پہنچی انہوں نے خواب دیکھا اب آقا علیہ السلام اس طرف دس محرم واقعہ کربلا ہو رہا ہے حضور عمی سلمہ کی خواب میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالی بن عباس کی خواب میں آئے انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سیم چیز آقا علیہ السلام کے بال مبارک میں گرد ہے ہاتھ مبارک میں بوتل ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا میں صبح سے اب تک کربلا میں تھا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرنا تھا حسین شہید ہو گئے تو یہ حسین کی وہ شہادت ہے کہ جس کے اوپر آقا علیہ السلام نے بھی غم منیا اور باقی صحابہ اکرام نے بھی ظاہر سیدہ عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا لگا تو وہ بھی ازواج رسول ہیں عبداللہ بن عباس کو پتا لگا تو مطلب یہ کہ نبی نے ازواجہ محترمہ نے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے لے کر آج تک پوری امت نے من حیصل امت اس غم کو منایا کیونکہ ظاہر ہے یہ غم ماز اللہ یہ تو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اپنے پیاروں کے جانے کا جو غم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جس کے دل میں تعلق وہ بھی ایک تعلق ہو تو وہ تو ہوتا ہی ہے